عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین علم کے موطے میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں کائنٹلے میرے ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں لائک شیئر اور کومنٹ کریں تاکہ میرے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ناظرین آج کی میرے ویڈیو کا نوان ہے چہرے کے مختلف ارزا کے خوبصورتی کے کسٹرائل رات کو سوتے وقت روئی کے ساتھ لگائیں شہد اور کسٹرائل ملا کر دن میں لگائیں کسٹرائل کا کاجل بنا کر استعمال کریں اس سے پلکیں گھنی ہوں گی ہفتے میں ایک بار خالص شہد تھوڑا سے ارکے گلابیں ملا کر ضرور پلکوں کے اوپر لگائیں انشاءاللہ پلکیں لمبی اور گھنی ہوں گی اس کے بعد آنکھوں کے ہلکے آ جاتے ہیں کہ آنکھوں کے گرد عموماً لیپٹاو پہ کام کرنے کی وجہ سے جاگنے کی وجہ سے بے تکینین جو صحیح پروپر رات کو نہیں آتی یا اوورور کے وجہ سے ہلکے پڑ جاتے ہیں یا کسی بیماری کی وجہ سے تو ان کو ختم کرنے کے لئے دیسی طریقہ یہ ہے کہ چمبیلی کا تیل ایک بڑا چمچہ لیں اس میں آدھے لیمو کا رس نوچھوڑے رات کو سوتے وقت سیاہ ہلکوں پر بقائدگی سے ملیں آلو بھی ان سیاہ ہلکوں کے لئے مفید ہے آلو چھل کے سمیت دھو کر اس کے قتلے کاٹ لیں اور آنکھوں پر دس منٹ کے لئے رکھ دیں انشاءاللہ اس سے سیاہی دور ہو جائے گی اس کے علاوہ آلو قدو کش کر کے باریک ململ کے کپڑے میں قدیسی بنا کر آنکھوں کے اوپر رکھ لیں کھیرے کے قتلے بھی سیاہی کو دور کرتے ہیں پندرہ منٹ کے لئے آنکھوں پر رکھیں ان کو ٹیماتر کے قتلے کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں اس سے بھی سیاہ ہلکے دور ہو جاتے ہیں یہ دس منٹ کے لئے رکھیں چائے کا پانی تھنڈا کر کے روح میں بھگو کر وہ روح کے گول گول ٹکڑے جو بزار میں ملتے ہیں لیں اور ان کے اندر چائے کے اس میں بھگو کر ہلکوں اور آنکھوں پر رکھیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ سی پیاں جلا کر لیمبو کر رس ملائیں دودھ ملائیں اور ہلکوں پر مساج کریں ایک گھنٹے بعد سابن سے دولیں انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی اس کے بعد بھمیں خوبصورت کرنے کے لئے بعض لوگوں کی قدرتی بھمیں پتلی ہوتی ہیں بعض لوگوں کی گر جاتی ہیں جھاڑ جاتی ہیں تو ان کو موٹی ہے خوبصورت کرنے کے لئے کہ رات کو سوتے وقت تھوڑا سا زیتون کا تیل ہلکا سا گرم کر کے بھموں پر لگائیں اس سے یہ سیاہ اور گھنی رہیں گی زیتون کا تیل نہ ہو تو سرسوں کا تیل انگلی سے لگائیں پھمیں بالکل خراب ہونے لگیں اس کے بال اڑ جائیں بدرنگ ہوں تو کیسٹرائل ہلکا سا گرم کر کے بقائدگی سے لگائیں بال کا رنگ سیاہ ہوگا اور اڑی ہوئی جو پلکیں ہیں وہ بھی اوگائیں گی دوبارہ اس کے بعد ہے بالوں کے خوبصورتی جو ہر عورت اور لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ بال خوبصورت تو گھنے ہو اچھے ہو اس کے لئے آج کے دور میں اچھے گھنے خوبصورت بال خوبصورتی کی نشانی سمجھی جاتی ہے بال پھٹے ہوئے ہوں اور بے جان سے ہوں تو ساری خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے بنگال کے عورتیں بالوں کے حسن کے وجہ سے بہت مشہور ہیں ان کے ہاں مچھلی غزام شامل ہے جس سے ان کے بال بڑھتے ہیں ناریل کا وہ لوگ پانی بھی پیتی ہیں اور ناریل کا پانی پینے سے اور اس کا پھوک جو ہے وہ سر میں ملے تو اس سے بہت بال لمبے اور سیاہ ہوتے ہیں ہم نے دیکھو کہ منگال کے عورتوں کے بال کالے لمبے اور سلکی ہوتے ہیں ناریل کا تیل بالوں کے لئے بہترین ٹونک ہے اس سے بھی خوشکی دور ہوتی ہے بلکہ اس کی سر میں اس کو لگانے سے جلد کو غزا ملتی ہے جس کی وجہ سے خوبصورت اور لمبے اور ملائم بال پیدا ہوتے ہیں اب اس کے بعد ہے کہ بالوں کو ملائم رکھنے کے لئے کیا کریں کھل ہوتی ہے جو جانوروں کو ڈالے جاتی ہے اس سے سر دھویں سرسوں کی کھل کوٹ کر رکھ لیں نہانے سے پہلے اسے گرم پانی میں پھگویں پھر سر میں مل کر پانی سے دھویں یہ مومندہات کی عورتیں کرتی ہیں اسے بال نار مل ملائم ہوتے ہیں آنولے ہر ہر بہیڑہ ہم وزن لے کر کوٹ کر صفوف بنائیں بڑے دو چمچے صفوف کو ایک گلاس گرم پانی میں پھگو دیں اس سے سر دھویں بال خوبصورت رہیں گے آنولے سیکہ کائی اور ریٹھے کہ ہم وزن لے کر پیس لیں اور جن کے بال زیادہ گھنے وہ یہ صفوف استعمال کریں لیمبو کر اس تیل میں ملا کر جڑوں میں مالش کریں کلونجی پیس کر اس کے ساتھ سر دھویں بیری کے پتے پیس کر مہندی کی طرح سر میں لگائیں دس منٹ کے بعد سر دھولیں انڈا پھینٹ کر اس میں چھوٹا چمچہ تیل ملائیں سر میں خوب ملیں دس منٹ بعد سر دھولیں ہفتے میں ایک بار یہ ضرور عمل کریں اس کے علاوہ دہی میں تھوڑی سی چینیں ملا کر چھوٹا چمچہ سرسوں کا تیل ملائیں اس کے مالش کریں آپ اور آدھے گھنٹے کے بعد سر دھولیں اس کے بارے بالوں کی خوشکی عمومن لوگوں کا آج کل بہت مسئلہ ہے کہ بعد بہت زیادہ خوشکی ہو جاتی ہے اور سردیوں میں تو یہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کے لیے ایک عمل ہے کہ آپ زہتون اور ناریل کا تیل ہم وزن لیں اس کے اندر کچھ لسن کے جوہ چھیل کر ڈال دیں اب وہ تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں رکھیں اور اس کے بعد آپ یہ تیل اپنے سر میں ملیں اور اس کے علاوہ یہ لسن کے جوہے لے کر جس خوشکی ہے اس جگہ زیادہ ملیں انشاءاللہ ایک دو دفعہ لگانے سے یہ خوشکی ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ چمبیلی کے تیل میں ایک لیمون بکر رسنے چھوڑ کر سر میں خوم مالش کریں آدھا گھنٹہ بعد سر دھولیں خوشکی ختم ہو جائے گی لیمون کے رسنے چینی ملا کر اور تیل میں ڈال کر سر پر خوم ملیں ایک گھنٹے کے بعد دھولیں انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کے لئے آسانیہ پیدا کریں اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق تفرمائے آمن سو مامی